موسیقی 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 میں جا کے میں نے کہا کہ بھائی جو اس کو اکیوز میرے اوپر وہ چلایا جائے اس میں تو جو ڈیسی ایل آئیں گی گورنمنٹ کہہ بھی رہی ہے ان گورنمنٹ is bound to abide by the ڈیسی ایل آدھ اکورٹ اور آپ کے ساتھ جو بھی ہم بیٹھے ہوئے آریف نظامی صاحب جن کو میں سلام بھی کروں گا اور ان کی جو ویوز میں مسلسل سنتا آ رہا ہوں بڑے پوزیٹیو ویوز دیتے ہیں اور اور وہ مطلب ہے کہ ان کے بائن لاغ انڈیپینڈنٹ ڈیوز بھی ہوتے ہیں جی جی ناٹ لائک سم آف دا دا ہاں اور فرینڈز مطلب ہے کہ جو ون فائدے چلتے ہیں یہ آج کی جو ملاقع جس کے حوالے سے آپ نے کہا پرائم میسٹر کی اور نواز شریف کی ہاں جی تو آئیم آن دا ریکارڈ ناٹ ونس بات آئی دنگو اور ڈیزن ٹائمز یہ ساری چیزیں جو ابھی پیدا ہو رہی ہیں وہ اسی لئے پیدا ہو رہی ہیں کہ ہم اپنا ورشاہ کے جمہورت پہ عمل نہیں ہو رہا جی آج تو پھر بات ہو رہی تھی دونوں کے درمیان اور میاں صاحبان اور پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اس پہ عمل ہو گا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ناب میں فورٹی ٹو اہلکار کو ریپلیس کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ پرو پیپلز پارٹی لوگ ہیں تو اس پہ آپ کومنٹ کرنا چاہیں گے مجھے اول تو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ فورٹی ٹو لوگوں کو انہوں نے ریفریش کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا یہ پریس میں ریپورٹر تھا یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ ملاقات تو نواز شریف سب سے اس لی ہو رہی کہ معاملات آگے چلیں لیکن نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب ملاقات ایسی انہیں یہ زرداری صاحب سے جو ایجنڈا ہو کیونکہ زرداری صاحب وعدہ خلافی کرتے ہیں تو یہ جو ٹرسٹ ایفیسٹ ہے اس کو بھی تو ختم کرے نا یہ کیوں یہ اتاثر ہے کہ آپ اپنے وعدے پہ قائم نہیں رہتے ہیں پھر آپ نے کہا کہ ہم جو ڈیشری جو ہے اس کی ڈیپینڈنس میں اور لیٹر انڈ سپیلٹ یقین رکھتے ہیں تو پھر یہ جو آپ کے لیگل ایڈوائزر جو ہیں یہ ملک میں ایک بوران کھڑا کر دیتے ہیں ان کو سیک کیوں نہیں کرتے آپ کے جو بوسز ہیں نہیں وہ ہمارے پارٹی کے کوچ ایمن ضرور ہیں اور جہاں تک میری بات ہے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایمنہ ضرور ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی پارٹی کی کا حصہ ضرور ہوں لیکن گورنمنٹ کے حوالے سے جو یہ چیزیں ہیں وہ تو کوئی آپ کسی اس بندے سے بات کریں جو منسٹر ہو اور جس جو کمپلینٹی آپ سینٹرل ایگزیکیٹیو جو کمیٹی ہے اس کے اندر اپنی آواز نہیں ریز کرتے جی میں میں نے بارہا اپنی پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکیٹیو کمیٹی میں نہ کہ ابھی لیکن اس سے پہلے بھی نہ کہ ان باتوں کے اوپر لیکن باقی جب جیوڈیشری میں ڈلے ہو رہی تھی تو آواز پانا مانگ دور سیو جس نے یہ وائز وہاں بھی ریز کیجی کہ جیوڈیشری کو جلد از جلد بال کیا جانتا ہے ایک کلی پیپلز پارٹی کے جو دل ہے نا انہوں میں بہت سب ہی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لیگل ایڈوائزر تھے ہیں اور اور بہت سارے لوگ بھی تالپور جیسے جو باز ویر اور پرانے پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ یہ فلش آؤٹ ہو جی جی لیکن ایک تاثر یہ ہے کہ جی اگر ایک بندے کو نکالا تو باقی بھی نکالنے پڑیں گے شاید حکومت ہی چیلی جائے حالانکہ آپ کا کیا خیال ہے ٹالپور صاحب کہ اس طرح کی ہارش ڈیسیزن ہونی چاہیے ہیں اس پار اس کور ٹیم اس کنسرنڈ یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ کیا ڈیسیزن لیتے ہیں نہیں لیتے ہیں لیکن جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم تو اپنی پارٹی کی میٹنگز میں اور سینٹرل ایگزیوکیٹیو سامیٹی کی میٹنگز میں جو ایمانداری اور دیانتداری سے سمجھتے ہیں اور پارٹی کے انٹریس میں اور پاکستان ساکستان کے عوام کے انٹریس میں سمجھتے ہیں وہ وہاں دیتے ہیں نظامی صاحب یہ تو ان کا بہت پولٹیکل جواب تھا اور یہ اتنے پرانے پولٹیشن ہیں اور پیپلز پارٹی میں اتنا پرانا رہ چکے ہیں لیکن اس طرح کی کئی لوگ ہم نے دیکھا بہت سائیڈ لائن ہو گئے جیسے رزا ربانی صاحب کو تو خیر کونسٹیوشنل کمیٹی کا ہیڈ بنا ہے لیکن امین فہیم صاحب اور اس طرح کی جو ان کے سائیڈالورٹس دی دونٹ ہایی پسیشن تو دیکھے یہ تالپور صاحب تو بڑے قریب ہیں زرداری صاحب کے جہاں تک مجالم ہیں لیکن ان کی کور ٹیم اس طفح بلکو ایفرین ٹیم جو ہے وہ ہمیشہ ایسی ہوتا ہے جس تو کہتے ہیں منزل انہیں ملی جو شریع کے سفر نہ تھے یہ ایک ایسا ہماری سیاست کا کال ہے کہ دراصل ایک فیوڈل میلیو کے اندر ہم جنم لیتے ہیں اور اس میں میں خالی پیپلز پارٹی کو نہیں محروض ہے الزام ٹھاراتا جے آپ اگر ادھر بھی چلے جائیں نواز شریف صاحب کے دربار میں تو وہاں بھی وہ لوگ جو کہ بادشاہ سلامت کا موٹ دیکھ کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں جے انہی کو پذیرائی حاصل ہوتی ہے جسی طرح اب زرداری صاحب جو ہیں وہ ایک پریزیڈنٹ ہے جی جی انڈر دی سیبنٹی سی کانسٹویشن چیز ایکٹر ایکٹر جو ہیں وہ تو پرائی منسٹر ہیں لیکن وہاں جو کچھ ہمارے جو کچھ منسٹر ہیں مثلا جو لیکل ٹیم ہی لے لے آپ اب بڑی اچھی لیکل برینز موجود ہیں پیپلز پر مثلا ہے تزالت حسن صاحب ہیں پوزیٹیو آدمی ہیں انہوں نے حالی میں اس بوران میں بڑا قلیدی کردار ادا کیا ہے بلکو ہے لیکن کیونکہ وہ ایس پین نہیں ہیں وہ بابا روان کی جگہ نہیں لے سکتے اب بابا روان میرے دوست بھی ہیں محترم بھی ہیں ایک زمانے میں آدھارہ نوائی وقت میں کام بھی کر چکے ہیں میرے ذہر بھی جی وکیل رہ چکے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ یا تو انہوں نے لار کانسٹوٹوشن نہیں پڑا ہوا تھا اور اگر پڑا ہوا تھا تو پھر انہوں صحیح ڈوائز نہیں دی جی اینڈ آئی ٹھنک ہیڈ شوڈ رول اسی طرح مجھے لتیف خوصہ صاحب کا معلوم نہیں ہے دیکھیں نا ہوتا یہ کہ آپ مکمران کا موڈ دیکھ کے لیکن لتیف خوصہ صاحب کو یہ تالکر صاحب جو ہیں اپنی نوکری جو ہے اب دیکھیں نا نوکری تو نہیں میں ایک ہوں گا کہ تالکر صاحب ام اے بھی ہیں ان کا ایک اپنا رول ہے اس کے مطابق کی وہ چلیں گے نا اب آہ وہ ظاہر ہے کہ وہ پارٹی ڈیسپلن کے بھی پابانتے ہیں میں ان کو بلیم نہیں کرتا تو اسی طرح اور بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ چیزیں جو ہیں پھر دیکھیں جو اپوڈیشن میں بیٹھ کے کچن کیبنٹ جو ہے ہاں جی وہ شیڈو کیبنٹ اس کو کہتے ہیں جی وہ ہماری اپوڈیشن نے بنائی ہے وہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہی دو چار چہرے آپ کو دندر آتے وہ نظر آئیں گے بھگی لوگ سائٹ ناظرین باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ رہے گا